بسم اللہ الرحمن الرحیم سیف ٹی وی چینلز پر بطور اینکر اور ترجیہ نگار بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں ہماری ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور سینئر ترجیہ نگار سلیم بخاری صاحب پچاس سالوں پر مشتمل سفر صحافت کی جو ردات ہے ہم ان سے جانتے ہیں سلیم صاحب بہت شکریہ آپ نے انتہائی مصروف سے وقت نکالا سر یہ کہیے گا گزشتہ پانچ دہائیوں سے آپ صحافت سے منسلک ہیں صحافت میں کیسے آنا ہوا اور اس کو بطور پروفیشن آپ نے کیوں اپنایا بہت شکریہ آپ کا سیف سیٹی کا بھی کہ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ سے بات ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بقول شاعر کے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں رہی تھا میرے خیال سے آئی وز کٹ ٹو بی اے جنرلیسٹ اور میں نے بھی میٹرک نہیں کیا تھا جب میں نے جنرلیسٹ سٹارٹ کر دی تھی اچھا یہ فیکٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سوری انٹرپ کر رہا ہوں اس وقت تو صحافت بھی مشکل ہوتی ہوگی بہت مشکل ہوتی تھی اپرینڈیسٹیپ کرنی پڑتی تھی اب بالکل وہی حال ہوتا تھا جیسے وہ ورکشاپ میں چھوٹے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سینئر لوگوں کی خدمت کہہ دی جی آپ اس کو خشامت تو میں نہیں کہہ سکتا خدمت کرنی پڑتی تھی ان سے سیکھنا پڑتا تھا اور وہ لوگ سکھانے کے لیے بھی عمادہ ہوتے تھے ٹھیک ہے اب یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی چاہے وہ نیو جنریشن میں تو ایسا خوال کا دفتر ہے چاہے وہ ٹریوی کا دفتر ہے کہیں آپ کو یہ جذبہ کہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے اور کوئی سکھانا چاہتا ہے یہ ایک ساتھ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے آہ یقینی طور پر میرا کریئر جو ہے وہ محیط ہے پانچ دہائیوں پر کوئی دوت نہیں اس میں میں نے اس میں آہ پاکستان میں گیارہ انگریزی اخبار نکلتے تھے ٹھیک ہے میں ان میں سے نو کا ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر رہ چکا ہوں آرے ماشاء اللہ ان میں سے دو بڑے جو نیشن نوائی وقت والوں کا ہے اور نیوز جو جنگ والوں کا ہے ان کا میں گروپ ایڈیٹر بھی رہا ہوں ٹھیک ہے سو اللہ کا یہ مجھ پر کرم رہا ہے کہ میں نے بڑی اہم پوزیشن پر کام کیا ہے پھر میں ڈیریکٹر نیوز تھا وقت نیوز کا پھر میں دبائی کا اخبار تھا انڈیپینڈنٹ وہ نکالنے کی گیا تھا نیشنل تو اس کے بعد سے پھر میں یہاں آگیا اس میں سیڈی فٹی ٹو میں تو it's a long experience long time 55 سال یہاں پر average عمر نہیں ہے تو that means I can claim کہ یہ it's a life span ماشاء اللہ دوسری بات یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھنے کا عمل جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا جس دن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا ہے وہ آپ کے کیریئر کا اور آپ کے سیکھنے کا end ہے اس دن اس کے بعد پھر آپ مزید کچھ نہیں سیکھ سکتے تو جنرلزم میرا اور نہ بچھونا ہے میں اور جنرلز جو ہے نا he's on duty around the clock وہ آٹھ اس کو آپ آٹھ کھنٹے میں مہین یعنی قید نہیں کر سکتے آپ خود بھی جنرلز رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ it's all around the clock تو ہم نے زندگی میں سوائے اس کے ایک تو کوئی کام نہیں کیا اور کوئی میرا کبھی area of interest نہیں رہا میں نے صرف focus رکھا ہے جنرلزم پر اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے جتنی محنت کی ہے اللہ نے مجھے اتنا ہی اس کا فن بھی دیا بلکہ میری وقات سے بڑھ کے دیا ہے فن سے کوئی دورائے نہیں ہے جی صاحب یہ کہیے گا کہاں مختلف اخبارات میں آپ کام کرتے رہے پھر all of sudden آپ جو ہے وہ ٹی وی میڈیا میں آگے جیسے electronic میڈیا کا boom آیا آپ نے ٹی وی میڈیا جائنگ کر لیا کہاں اخبارات کہاں ٹی وی کی چکا چوند کس کام نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور خود کو comfort کہاں پہ آپ نے پایا اخبار میں یا ٹی وی میں دیکھیں اخبار کی دنیا جو ہے وہ ایک روایتی دنیا ہے صحافت اگر آج بھی کہیں زندہ ہے تو وہ اخباروں میں ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تین institution ہوتے ہیں اخبار میں ایک چیف reporter جو reporters کی copy کو wet کر کے newsletter کو دیتا ہے وہ newsletter ہے اور اس کے بعد editor جو اس کے policy کے اعتبار سے یا اس خبر کی سچائی اور اس کے merits کے اعتبار سے decide کرتا ہے یہ تینوں institution اب electronic میڈیا میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ rating کی اور وہ جو breaking news کی جنگ ہے اس نے صحافت کی جتنی بھی اقدار ہے ان سب کو compromise کر دیا ہے وہ کچھ نہیں رہا باقی آپ دیکھیں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ٹی وی پر کسی نہ کسی خبر کی تردید چل رہی ہوتی ہے ایسے یہ اخبار میں افورٹ نہیں کر سکتا اخبار افورٹ نہیں کر سکتا یہ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے جو جنرلسٹک جعنی چام تھا یا جو جنرلسٹک پیشن تھا میرا وہ میرے خیال سے اخبارات کی دنیا میں رہا ہے مگر میں نے یہ کیا جو میرے بہت سارے سیرنے ساتھیوں نے نہیں کیا مجھے کہ آپ نئی ٹیکنیکس نئی ٹیکنالوجی نئے پیرائے جو پروفیشن میں آتے ہیں ان کو آپ اڈیپٹ کرتے ہیں جلتے ہیں وہ میرے خیال سے میرا عمل تیز رہا کیونکہ اگر آپ الیکٹرونک میڈیا کی بات کریں تو میں نائنٹین ایٹیز کے ارلی ایٹی ٹو سے آن ورڈ میں سین این کا بی بی سی کا یعنی تجزیہ نگار رہا پولیٹک پولیٹکس پہ تو مجھے وہ ایک یعنی میری میرے پیچھے وہ ایک تجربہ تھا اس لیے مجھے اجنبیت تو محسوس نہیں ہوئی لیکن جہاں تک جنرلسٹک نومز کا تعلق ہے وہ میرا خیال اخبار کی دنیا تک محدود ہے اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں کہ اگر اس کا خیال نہ کیا گیا جلد اس کے بارے میں نہ سوچا گیا تو یہ پھر مادر پدر آزاد نصحفت ہوتی ہے اور کوئی بھی پرفیشن جو ہے مادر پدر آزاد نہیں چل سکتا تو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اخبارات کے جو دفاتر ہیں وہ بند ہو گئے ہیں بڑے اخبار چند نکلتے ہیں اور وہ بھی ہم مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ ای اخبار پڑتے ہیں موبائل پہ پڑھ لیا پی سی پہ پڑھ لیا ہے اگر باہر کے دنیا آپ دیکھیں تو وہاں وہ سارے نومز جو جنرلزم کے ہیں وہ ریسپیکٹ کیا جاتے ہیں ٹی وی میں بھی اگر کسی رپورٹر کی یہ خبر باؤنس ہو جائے تو یہ آپ سمجھیں کہ اس کے لیے قیامت ہے تو وہاں اور یہاں میں بنیادی طرح فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پرنٹ میڈیا ہے وہ سکڑ رہا ہے لیکن آپ دیکھیں پورے یورپ میں دیکھیں پورے امریکہ میں دیکھیں کوئی ایک بڑا اخبار مجھے بتائیں جو بد ہوا ہو ایزٹ موجود ہے واشنگٹن پورس بھی موجود ہے نیو یورک ٹائن بھی موجود ہے انڈیپینڈن بھی موجود ہے ڈیلی ٹیلی گراف بھی موجود ہے سارے اخبار یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ ان کی سرکلیشن میں کوئی ریڈیکل اضافہ نہ ہوا ہو لیکن ان کی سرکلیشن کم بھی نہیں ہوئی ہے چونکہ وہاں کریڈیبیلٹی ہے پرنٹ میڈیا کی اس لیے وہاں ابھی پرنٹ میڈیا زندہ ہے ہمارے ہاں جو بدقسمتی کی بات ہے میرے خیال سے وہ جرت کر کے کہنی چاہیے ہمارے ہاں اخبار نکالنے کے لیے اب آگے ہیں جن کے سٹیک ہولڈرز سو ہمارے ہاں نومز جو ہیں وہ دفن ہو چکے ہیں لیکن پرنٹ میڈیا کی کیا بات ہے سیر 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 مجھے یہ کہیے گا سلیم بخاری صاحب اگر صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے لیکن میرے والد کی خواہش یہ تھی کہ میں وکیل بنوں آرے اس کے لیے میں نے لاو کیا بھی ٹھیک ہے مطلب ایک تو انٹرسنگ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کالیج یونیورسٹی کا مو نہیں دیکھا ہے تو صرف اللہ کیسے کیا لیکن میں نے میٹرک بھی پرائیوٹ کیا اچھا پرائیوٹ بھی بی اے بھی ماسٹرز بھی اور لو بھی یہ ساتھ سکولنگ ساریے آن دہ جوب کیا ساتھ ساتھ میں کام کرتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کرتا تھا اور اسی لیے ماشاءاللہ میں نے تھرڈ ڈیویجن کا ریکار بھی میرے خیال سے تعلیم کے بغیر آپ کسی بھی پروفیشن میں لینڈ مارک نے اچیو کر سکتے ہیں اس لئے میں نے اپنی پڑھائی سے اپنے دامن جو ہے وہ الہیدہ نہیں ہونے دیا آپ نے کہا کہ انتیس سال کے عمر میں آپ ایک بڑے انگریزی اخبار کے چیف اڈیٹر بن گئے لیکن آپ نے خود ہی یہ بیان کیا کہ آپ کبھی سکول کا اپنے مو نی دیکھا آپ نے پرائیوٹ ایڈوکیشن کی لیکن بڑے انگریزی اخبار کا چیف اڈیٹر بننا ایک بہت بڑی ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے انگریزی کے ساتھ کچھ زیادہ شغف تھا کیسے پڑتے تھے لیکن میں نے نا انگریزی کے الفاظ اور ان کے پرننسیشن کے لیے آپ نے باہر سے باپ سے بہت مار کھائی ہے اور میں بہت دفعہ بھی ہوا ٹھیک ہے لیکن پھر دو چیزوں کا سارا لے کے میں نے انگریزی زبان سیکھی ایک تو جو کرکٹ کے اوپر رننگ کمنٹری ہوتی ہے اس لیے کہ وہ جو کچھ آپ سن رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا انگریزی فلم ہے ٹھیک ہے ان دو نے مجھے وکیبلری بھی دی اور ایکسنٹ بھی دیا ٹھیک ہے سار یہ کہی گا سوشل میڈیا کے بوم کے بعد جو پاکستانی میڈیا انڈسٹری ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہے اور الٹی میلی یہ بھی کہیے کہ فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے جو دل میں آپ کے آئے آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ نیشنل میڈیا پہ یہ آج بھی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ یوں نو کہ جو نیشنل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ نوم ابھی باقی ہیں تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن اس کے مادر پیدر استعمال کی خلاف میں ہوں سوشل میڈیا بوم پوری دنیا میں ہے لیکن آپ کسی بھی ملک میں دیکھیں اتنی مادر پیدر آزادی کہیں نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ٹیوٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر جب سٹائک ساتی ہیں آپ کو کوئی ایک نوم کے خلاف آپ کو وہ حرکت نہیں کرنے دیتے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے ریگولیٹ نہ کیا تو یہ تباہی پھر کیا رنگ لائے گی میں ابھی اس کی پشین کو ہی نہیں کر سکتا سر سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس پر کوئی چیک ان بیلنس ہونا چاہیے دیکھئے چیک ان بیلنس کے بغیر تو کوئی بھی چیز نہیں چلتی ہے چاہے آپ مینڈ سٹیم میڈیا لے لیں چاہے آپ خبارات لے لیں چاہے ٹیلیویجن ہو یا کوئی بزنس لے رہے ہیں اس میں اگر نومز نہیں ہے اس میں اگر رسولوں کے اوپر آپ کاربند نہیں رہتے ہیں تو وہ اس کی تباہی پر منتج ہوتی ہے میرے خیال سے میں یہ بھی نہیں چاہ رہا ہوں جس سے فوجی حکومتوں میں ہوتا تھا کہ آپ گلہ گھونٹ دیں بلکل میں بلکل اس کے خلاف ہوں لیکن میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ آپ جس کی پینٹی چاہیں جس کے کپڑے چاہیں اتار دیں اور ایسی ایسی ویڈیوز چل جاتی ہیں جو آپ گھر میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھیں موجودہ ایڈا کے اندر خبر اور خواہش مکس ہو گئی ہے ریپورٹنگ اور جو تجیہ ہے وہ بھی مکس ہو رہا ہے ایسے میں غیر جانب دانانا رائے رکھنا کتنا مشکل ہے جو کیسے رکھی جا سکتی ہے میرے خیال سے ناممکن ہے آپ نے بلکل ٹھیک سمت میں اشارہ کیا ہے کہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ خبر خبریت ویڈیو یا آوڈیو یہ سب کچھ are dominated by خواہشات جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وہ لوگ آگئے ہیں جن کے سٹیکس کچھ اور ہیں ان کے سٹیکس جو ہیں وہ جنرلسٹک نورمز کو بڑھا ہوا دینے کے لیے نہیں ہیں اپنے پرسنل انسٹس کی خاطر وہ انویسٹ کرتے ہیں اور جو جو کچھ وہاں ہو رہا ہے میرا خیال ہے مجھے کچھ مثال دینے کی ضرورت نہیں آپ کا تعلق چونکہ خود میڈیا سے ہے آپ سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے having said that میرا خیال یہ ہے کہ اس کو regulate کرنا چاہیے بہت آپ یہ یک دم نہیں کر سکتے کیونکہ جتنی آپ نے چھوٹ دی رکھی ہے یہ لگامیں بے لگام ہو گئے ہوئے ہیں ان کو پھر کسی ایک سسٹم میں لے کے آنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دھنگ سے لیجسلیشن کریں دھنگ سے آپ دھنگ کے پروفیشنل لوگ وہ جو ہیں ان کو ہائر کریں تاکہ وہ اس کے تمام تر خامیاں اس کی تمام تر جو برائیاں ہیں اس کو ایڈنٹیفائی بھی کریں اور ان سے پاک کر کے اس کو ایک ایسا میڈیا پلیٹفارم بنا دیں جہاں سے گراس روپ لیول پر بات پہنچ سکتی ہو ہم گھروں میں بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہوں تو کوئی گراج نہیں کرے گا میں بھی اسیس کا شاہد ہوں 24-7 ہے یہ جو جوب ہم کر رہے ہیں ایسے میں فیملی کے لیے ٹائم نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے کیسے منیج کرتے ہیں بیوی اور بچوں کی فرمایشوں پر فرمایشیں پوری کر دے دیں یا ترجیہ نکالی کرتے ہیں یہ بہت اہم آپ نے سوار اٹھایا ہے میرے ساتھ دو طرح کی دوئل صورتح آل رہی ہے میری جو سینئر وائف تھی وہ پیورلی ہاؤس وائف تھی بلکہ ہماری شادی بہت اعلی ایج میں میں 17 سال کا تھا جب میں شادی ہو گئی تھی تو ہم نے سوائے بچے پیدا کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا ساتھ بچے تھے میرے اس نے اپنی وہ کمی جو تھی تعلیم کی وہ آٹھویں میں تھی میں نائیت میں تھا جب شادی ہو گئی تو اس نے اپنی کمی جو ہے بچوں میں سے جو ہے اس کو پورا کرنے کوشش کی یہی وجہ ہے کہ میرے میرے جو وہ تمام بچے ہیں وہ سب ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں ان میں سے دو جو ہیں وہ میڈیکل پروفیشن میں ہیں ایم بی بی ایس کیا تھا انہوں نے اب وہ جی پیز ہیں ایک سنڈی میں ہے ایک لندن میں ہے تیسری بیٹی جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہے ایک آنومی میں وہ کینڈا میں ہے تو اس اتوار سے وہ کام سارا اس نے کر دیا جو دوسری ویگم ہے وہ چونکہ اسی پروفیشن سے ہیں وہ شیوک فجیو جیو میں ہیں وہ بڑی سینئر پروزیشن میں ہیں وہ پانچ سال تک وائس آف جرمنی کی ایڈیٹر رہ چکی ہیں کلون میں تو اس لیے وہ چونکہ سمجھتی ہیں کہ کیا مجبوریاں ہوتی ہیں اس لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا لیکن اس سب کچھ کے باوجود میرا نیخیال میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے کسی بچے کی کوئی خواہش ایسی ہو جو میری زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو اس کا ایک طریقہ یہ ہے یہ جو میں نے کہا نا سوشل میڈیا کا اس میں آپ کے پاس ویٹس ایپ ہے ویٹس ایپ ایک ایسا ٹول ہے آپ کے پاس کہ آپ فیملی سے کنیکٹ رہ سکتے ہیں جہاں بھی ہوں اس لیے وہ کبھی محسوس نہیں ہوتی کہ اب با حضور جو ہے وہ آنکھ اور کان ہوتے ہیں بہتری کے لیے کام کرتے ہیں فلاہ و بحبود کے لیے کام کرتے ہیں سیف سٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو جدید ٹکنالوجی سیلیس ہے اور شہری کو شکیور کر رہا ہے جس سے مارڈن پلسنگ کا وجود مارزے وجود میں جدت بھی آ رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سیف سٹی ایس منصوبے کو دیکھئے جب ہم باہر جاتے تھے دوسرے ملکوں میں تو وہاں کی سسٹم دیکھ کے ہم انوی کرتے تھے ان کو کہ اتنا جدید سسٹم ہے جس میں جرم کر کے غائب ہو جانا جرم کر کے بھاگ جانا ایکسیڈنٹ کر کے گاڑی بھگا کے لے جانا وہ ممکن ہی نہیں تھا میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا ہے سیف سٹی کا اگر آپ کمپیرٹیو ٹرمز میں دیکھیں تو اس نے جرائم کم کیا ہے اس نے ہیٹ اینڈ رن کے کیسز کم ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو تحفظ دیا ہے لوگوں کو شولٹی دی ہے کہ نہیں یہ میسیج بہت سٹرونگ ہے میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ایک یعنی مسنگ پوائنٹ ہوگی ہے کہ ہمیں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے تحفظ کے لیے ہے یہ آپ کی جسوسی کے لیے نہیں ہے یہ جو ایک مسکنسپشن ہے نا کہ یہ تو لوگ چاہتے ہیں پتہ لگے سیاستدان کے در جا رہا ہے یہ بالکل غلط کانسپٹ ہے یہ ہے کہ ایک بیگر بھی اگر ہے تو اس کا بھی تحفظ اس سیٹی ہے اس میں اتنا ہی امپورٹن ہے جتنا کسی بھی بہت عالی عودے دار کا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جدت بھی آئی ہے اس سے سسٹم میں اور اس سسٹم نے لوگوں کو احساس تحفظ جو ہے وہ بڑھایا ہے کوئی دور آئے نہیں اس کے بعد جو نئے آنے والے بچے ہیں نوجوان جو صحافت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم آج لینڈ ہوں گے اور پرسوہ میں ایڈٹر بن جائیں گے یا ہم چیپ روٹر ہو جائیں گے یہ لرننگ پروسس ہے یہ جو کہتے ہیں کہ وہ پنجابی زبان کہتے ہیں آہستہ 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 ہے تو they should have patience they can learn there are still people and organization جہاں وہ لرن کر سکتے ہیں یہ بہت unfortunate بات ہے کہ حکومت نے آج تک کوئی ایسا آدارہ نہیں بنایا لیکن انہوں نے صرف وہ ایک سینٹیفیٹ چاہیے ہوتا ہے اگر جو لوگ mass communication پڑھ رہے ہیں journalism پڑھ رہے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ یہ اس تین مہینے کا maximum فائدہ اٹھائیں norms سیکھیں اور پھر ایک calculated decision لیں کہ ہم نے journalist بننا ہے they should join journalism not for benefits but for performance یہ کہ میں journalist بن کے عرب پتی ہو جاؤں گا یا کرونا پتی ہو جاؤں گا پھر اور کوئی دنیا جسے لگ کریں یہ نہیں ہے لیکن معاشرہ آپ کو respect دے گا اگر آپ norms کے مطابق اپنے آپ کو conduct کرتے ہیں تو ہر معاشرہ جو ہے وہ آپ کو میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے journalism کے بارے میں کہا ہے ایک reporter کی تعریف کسی نے کی کہ reporter is the one who writes today and creates hell tomorrow that is what the strength of the journalist sir آپ نے benefits کی بات کی پہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہوتے ہیں اور جو anchor analyst ہیں یہ لاکھوں میں تنخواہیں لیتے ہیں اس بات میں کتنی سے چاہیے ہیں دیکھیں یہ بات بہت حد تک سچ ہے لیکن جو rankers ہیں جو میرے جیسے لوگ ہیں جو انٹرنز بھرتی ہوئے تھے اور پھر gradually over a period of time اس عوضے پر پہنچے ہیں ان کی سہلینا زیادہ نہیں ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بالکل authority کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ملازمت اختیار کرتے ہیں کسی ادارے میں اور پھر grow کرتے ہیں یہ جن کی بات آپ کر رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ اپنی following اپنی audience اور اپنے اشتہار ساتھ لے کے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں اسمان سے آتے ہیں تازین آپ نے سینیٹ صحافی اور تجزیہ نگار سلیم بخاری صاحب کی گفتگو سنی یقین ان آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس کسی اہم شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے آپ ہمیں اپنی کیمتی آراز سے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ اپ ڈیٹ کر شکتے ہیں دیکھتے رہیے سیئر سیٹی ٹی وی موسیقی